بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے تو سب سے پہلے آپ سب کو میری طرف سے آٹھوان روزہ مبارک ہو ابھی تو ٹائم شام کا ہے انشاءاللہ تھوڑی دیر میں روزہ جو ہے نا وہ آٹھوان روزہ بھی افطار ہو جائے گا تو آج میں نے اپنی فیملی اور فرینز کو نا جو افطار ہی دینی تھی تو وہ مطلب ابھی پیک کر رہی ہوں حلوہ بنایا تھا تو ان کو میں نے کونٹینر میں ڈال دیا ہے تو ابھی باقی چیزیں بھی میں نے پیک کرنی ہیں ساتھ ساتھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ چیزیں میں نے پیک کر کے ڈال دی ہیں اور کچھ جو ہے نا کہ وہ بھی پیک کرنے میں باقی ہیں تو یہ بہت ببرکت مہینہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی اچھی باتیں کرنے کی توفیق عطا کرے خوشی ہوتی ہے کہ جب ہم افطاری دیتے ہیں کسی کو تو اچھا لگتا ہے ایک اچھا مول سا بن جاتا ہے اس ٹائم تو تقریبا ہر گرم افطاری بن رہی ہوتی ہے لیکن جب کسی کو دیں تو پھر اچھا لگتا ہے کہ ایک گفٹ سا ہو جاتا ہے تو یہ خجور کے باقسز ہیں یہ بھی ابھی نکالنے ہیں باقس میں سے تو پھر سب کو خجور بھی دینی ہے اللہ تعالیٰ اپنی پاک باہرگاہ الائی میں قبول و منظور فرمائے اور یہ سیکنڈ ڈے کی جو میں نے ویڈیو بنائی تھی آج افطاری جو ہے نا وہ میری فرنڈ نے مجھے بیجنی تھی تو میں نے صرف گرمائے ڈرنک بنا کر رکھے تھے تو یہاں پر افطاری بھی انہوں نے سینڈ کر دی ہے تو ابھی میں نے رکھنی ہے دسترخان پر تو ماشاءاللہ انہوں نے بہت زیادہ چیزیں بیج دی ہیں برحال اللہ تعالیٰ ان کو اس چیز کا عجر دے اللہ تعالیٰ ہم سب کے دسترخان کو وسیع کر دے تو آج میری بیٹی کی بلتے بھی ہیں تو ہم نے سوچا چلیں روزہ افطار کرنے کے بعد کیک ویڈا کاٹ لیں تو اس کو بھی ہم نے سرپرائز دیا ہے اس کو پتا نہیں تھا لیکن ویسے بنتی تو کل تھی لیکن ہم نے آج ہی سیلیبریٹ کیا ہے کیونکہ کیک کل نہیں ملنا تھا تو پہلے آرڈر کر لیا تھا تو ابھی ہم سب بیٹھ کرنا کیک ویڈا کاٹ رہے ہیں اور کچھ گفٹ سے جو ہم نے سب نے دیئے ہیں بچے خوش ہو جاتے ہیں اس طرح کی چیزیں جب ان کو ملتی ہیں کسی ایسے موقع پر جو ان کا ہوتا ہے برسٹے ہو یا کوئی اور ایسا موقع ہو تو سب نے ماشاءاللہ بہت اچھے گفٹ دیئے ہیں اور ابھی سارے باری باری اوپن کر رہی ہے کچھ گفٹ تو اپنی فیملی فرینڈز کی تھے اور کچھ جو ہے نا وہ کام والوں نے دیئے ہیں جہاں پر وہ کام کرتی ہیں کالج میں تو سب نے گفٹ دیئے ہیں ماشاءاللہ سب کے بہت اچھے گفٹ تھے اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے اور اس ماہ مبارک مہینے کی برکتیں اللہ تعالیٰ سب کو نصیب کرے تو موسم بھی آج کافی ٹھنڈا ہے پچھلے دنوں تو آپ سب کو پتا ہے کہ سنو بھی ہو رہی تھی ساتھ ساتھ میں اس وجہ سے تھوڑی سردی بھی زیادہ ہو گئی ہے لیکن آج اس طرح سے ہے کہ تھوڑی دوپ بھی نکلی تھی لیکن ابھی شام کا ٹائم ہے تو سردی بھی تھوڑی زیادہ ہو گئی ہے اور رمضان اتنا جلدی گزر آیا کہ آج آٹھ روزے ہو چکے ہیں اور یقین نہیں آتا کہ جیسے کہ ہم کل مجھے سوچ رہے تھے کہ رمضان آنے والا ہے اور اتنا جلدی ٹائم جا رہا ہے اور رمضان کی خوشیاں اللہ تعالیٰ سب کو مبارک کرے اللہ اس رمضان المبارک کے صدقے سے ہم سب کی پریشانیاں دور ہو جائیں اور ہمیں نماز کی توفیق مل جائے جو نہیں پڑتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو بھی کہتے ہیں توفیق دے کہ وہ نماز پڑھ سکیں عبادت کر سکیں یہ مہینہ گیارہ مہینوں کے بعد آتا ہے لیکن ہم ایسے انسان ہیں کہ ہمیں اس طرح سے عبادت نہیں کرنی آتی جس طرح سے ہمیں کرنی چاہئے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم جو بھی ٹوٹی پوٹی عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی پاک بارکہ علیہ میں قبول و منظور فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کی مشکلیں پریشانیاں دور کرے اور سب کو خوشیاں آتا فرمائے چھوٹی چھوٹی خوشیاں بانٹنے سے بہت بڑی ہو جاتی ہیں تو یہاں پر سب کے گفٹ بہت اچھے تھے اور یہاں پر جو روزز آپ دیکھ رہے ہیں ڈیفرنٹ کلر کے ہیں ماشاءاللہ بہت پیارے روزز ہیں تو بس یہ میری ویڈیو تھی جو میں نے آپ کی ساتھ شیئر کر دی ہے یہ پر آپ سے اجازت چاہوں گے اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھئے گا ملتے ہیں کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ